گرتن دیبس کے عصر پر گرکنات مندر میں گروہ گرکشنات کو مکر سنکرانتی سے چل رہے کھشری چڑھانے والے شد دھالووں کی بھاری سنکھیا میں بھیر لگی رہی آپ کو بتا دے کہ مکر سنکرانتی و گرتن دیبس کے عصر پر گرکنات مندر میں گروہ بار کو گروہ گرکشنات کو کھشری چڑھانے والے شد دھالووں کی بھاری سنکھیا میں بھیر لگی رہی شردھالو نے لائن میں لگ کر گروہ گرکناتھ بابا کو کھشی شڑھایا اور درشن کر آشرباد لیا جس کے سمبند میں گرکناتھ مندر میں درشن کرنے آئے شردھالو نے بتایا کہ ہم لوگ ہمیزہ گرکناتھ بابا کا درشن کرنے کے لیے گرکناتھ مندر آتے ہیں اور ہر ورس مگر سنگرانتی میں کھشی شڑھانے کے لیے آتے ہیں کرتن دیوز کے اوثر پر اپنے کالیج سے دوجہ روحن کرنے کے بعد مندر درشن کرنے آئے ہیں ہم کو گرکناتھ بابا کا درشن کر بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر آنے کے بعد گروہ گرکشناتھ جی سے جو بھی مانگا جائے وشتاری منوکامنا پوری ہوتی ہے یہاں آ کر خریداری بھی کیے اور میلا بھی گھومے ہیں اس سمبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پاون یادو جے سی اور رمن نے کہا موسیقی بہت اچھا لگا ہم لوگ پورا میلا گھومے اور کھانے پینے والا بھی سامان لیے اور کچھ چڑھائے گی بابا کو اس کے بعد ہم لوگ پورا مطلب دو گھنٹے تین گھنٹے جھولا گھلا پورا اچھے سے جھولے اپنے کالیج سے بھی گھوم گام کے گھرکتا دیمس بنا کے اس کے بعد یہاں پہ آئے ہم لوگ خوب ماشے سے گھومے بھئیا بہت ہی اچھا لگا بہت انہم دائے ہم لوگ کو اور یہاں بہت دوست ہے لوگ پاون یادو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میلے میں کافی لوگ مڑے گھرے ہیں سب ہی لوگ اپنے کھچڑی کے دین آ کر اپنا پورا اچھے سے اپنے لوگ منایاں رہے ہیں ہاں ہم نے درشن کیا ہم نے درشن کیا ہم نے کھچڑی چڑھائیا ہم نے باباکر درشن کیا سب کو بھومے میلے میں جھولا جھولے ہم لوگ دیواریش آیاں راغ لیا دا ہم دیواریش آیاں جی میلا تو وہ لوگ اب اچھا ہی لگا ہی اپنے سب لوگ ہم مسئل پر آیا آیا اپنا اچھا لگا ہے ہم 4 سال جا رہے ہیں ہم ریا گرانے والے ہم مردینے والے چیزیں راہے گرانے والے خلاص